بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد فود دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کے ریسے ہوگے اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیمیر میں ممیشہ کچھ رکھے آباد رکھے دوستو آج آپ کے لئے لکھا ہے یہ ہیں یونیک قسم کے ریسیوی جو بننے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں اتنی ازائق کے دار مزید آئے کے ایک بار بنائیں گے تو ماشاء اللہ سے بار بار بنا کے کھائیں گے اتنی ازائق کے دار مزید آر یہ ریسیوی بنت ہے تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا جو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے وہ ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے محصول ہو جائے دوستو آئیے ریسی پی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن پہلے ہم نے تین عدد ابلہ ویانڈو کے قدوکش کر لیا ہے دو عدد ابلہ ویالو کو قدوکش کر کے وائد کر دیں گے اس کے بعد تھوڑی سیکالی میرچ ایٹ کریں گے مرچ ک familر کریں گے سی لال میرج کریں گے دو عدد سبز مرچ باریک سی چوپ کی وائد کریں گے اس کے بعد خلصتہ دنیا پونٹر کر دیں گے اس کے بعد خلصتہ کریں گے mantenerہ ہم لے ثلاث سا نمک وائکر کر دیں گے اس پی ذائقہ تک است کوعیف کر دیں گے اور �이ڈقہ بنیاد 602 مکس کلی ماشاءاللہ سے دیکھیں دوستو آپ نے اسی طرح کے اس کو مکس کرنا ہے دوستو اگر ریش بھی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں یہ آپ لوگوں کو ہمارے لئے پیار ہوتا ہے دوستو اس کو مکس کرنیں گے اچھی طرح سے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم نے مکس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے مانا شیئر بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم نے اسی شیئر میں اس کو جو ہےنا لے کیان آئی ہے دیکھیں ہم نے سارے شیئر اس کے تیار کر لی ہے اب ہم اس کو فائنلی لک کھر لینے لک آنے کے لئے اس کو تیار کریں گے دیکھیں دوستو پہلے ہم نے ایک اددت کا دوستو ون سٹیپ ہم اس میں انڈائر داریں گے یا دیکھیں انڈے میں اس کو اچھی طرح سے لیں گے اس کے بعد دوسروں ہم نے کیا کراکس میں جو ہیں وہ اس کا اوپر جو لگا دیں گے دوستو ماشاء اللہ سے دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے کرمس لگا لیے ہیں تو دوستو ماشاء اللہ سے دیکھیں ریسی بھی بہت ہی آسان اور سمپل اور مذہ دار سے ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ میں آئیے تو دوستو اس کو سرائے کرتے ہیں پہلے ایک پین لیا ہے اس پر تھوڑا سا آئی لیڈ کر دیا ہے اس کے اوپر جو ہیں ہم نے اس کو سرائے کرنا ہے دوستو چولے کو ہم نے میڈیوم پہ رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے پانچ سے سات مینے کے لیے اس کو اچھی طرح صحیح فرائے کریں گے دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے ریسی بھی جوینہ بن کے تیار ہو جائے گی دوستو اگر ریسی بھی اچھے لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں کہاں سے فالو کرتے ہیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے ریسی بھی بن کے تیار ہو چکے یہ دیکھیں فانی لکٹ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو دیر نہ کریں اب بھی اٹھیں اور یہ ریسی بھی بنائیں خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں رمضان میں آپ یہ خاص طور پر بنا سکتے ہیں بہت ہی ذائقے دار و مزیدار سی یہ ریسی بھی بنتی ہے